جسس نے افغان نے اپنا افغان کی نوٹ دکھا ہے اور اسی طرح جسس جمال مندوخے اسلام علیکم ایتھو پتنی دانو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے ہاں جی کیسا لگا پھر فیصلہ فیصلے کے اوپر تو بڑے ہم نے تین ویڈیو بنا دیئے ہیں بہت گپ شپ لگائی ہے سار جی کچھ مولانا فضل رمان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اور میں ہو حیران کھلوتا ہوں ایک قوم کدھر پہی جان دیئے میں سجے وال بلانا ہوں ایک خبے وال پہی جان دیئے میں ہو حیران کھلوتا ہوں ایک قوم کدھر پہی جان دیئے بڑے بڑے یوٹرن آپ نے دیکھے ہیں سنے ہیں اور سارے یوٹرن عمران خان کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ عمران خان نے یوٹرن لے لیا عمران خان نے یوٹرن لے لیا آج جب مولانا فضل رمان صاحب نے ابھی خصوصی پریس کانفرنس کی ہے نا اے اے سار جی الامانو الحفیظ آپ کو پتہ ہے میں کتنا مولانا فضل رمان صاحب کا چانے والا ہوں آپ بھی ہیں نولی کے لوگ بھی بڑی مولانا فضل رمان کی عزت کرتے ہیں نولی جمعیت رمائے اسلام والے سارے مولانا صاحب کو ہم تو ایک عالم دین سمجھتے ہیں سمجھتے تھے سمجھتے رہیں گے لیکن 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 سار جی دیکھے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب اس کو بروٹس کو مارا گیا نا تو نہیں وہ جو جس کو مار رہے تھے پتھر تو اس کو اپنے جو جس نے مارا نا بروٹس نے تو اس نے کہا بروٹس یو ٹو تم نے بھی مجھے پتھر مارا ہے اور وہ یہ کھا کے تمہار مار جاتا ہے حالانکہ اس نے پھول مارا تھا اس نے کہا مارا جو تُو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں مولانا فضل عمان صاحب آپ نے جو یہ یو ٹا علیہ ہے نا اس کی تو مثال دنیا میں نہیں ملے گی اور یہ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے دو دن پہلے جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جمعیت علماء اسلام کے وکیل کامران مرتضی کامران مرتضی سے جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں آپ کدھر ہیں انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ ہیں ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خاص ساتھ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ سیٹیں جو ہے تحریک انصاف کو ملیں یا سنی اطاعت کو ملیں تو وہ چیف جسٹس صاحب یہ حران ہوئے تو کامران مرتضی نے یہ دلائل دی ہے سینیٹر بھی ہے انہوں نے کہا جی جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے یہ دو دن پہلے کی بات ہے صرف کیول دو دن پہلے کی بات ہے اور آج مولانا فضل عمان صاحب جناب وہ کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عمران خان کو مبارک بات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خیر سگالی ہماری قیم رہے گی ہمارا اتحاد قیم رہے گا ہمارا پہ ہمارے پیار میں اضافہ ہوگا اور ہم آپ کو جیت کو مبارک بات دیتے ہیں یار وہ کامران مرتضی ٹھیک تھا یا مولانا فضل عمان صاحب ٹھیک تھا دو دن پہلے کا بیان ٹھیک تھا یا آج مولانا فضل عمان صاحب کا بیان ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ ہی اپنی اداعوں پہ ذرہ غور کریں ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی ہاں یو ٹو بروٹس کہ بروٹس تم نے بھی مجھے پتھر مار دی ہے اور یہ کھا کے وہ مار جاتا ہے اب میں یہاں مار تو نہیں سکتا لیکن مولانا صاحب ہم ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے رہے ہیں اور ابھی تک نون لیگ والے اور ہم سب آپ کی تعریف کرتے ہیں لیکن دو دنوں میں اتنا بڑا یوٹر قاضی فائضی سے کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو سیٹے نہیں ملنی چاہیے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں آپ کو خیر سکالی ہوگی اور پہلی دفعہ پہلے ہمیشہ پی ٹی آئی والے مولانا فضل عمان کے در پہ جاتے رہے ٹھیک ہے نا اور مولانا صاحب یہی کہہ دے رہے کہ جو میرے کو لائے ہے ٹھیک ہے جی میں اب ان کو انکار تو نہیں نہ کر سکتا ہم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن آج مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا اتحاد بڑے گا میرا خیال ہے یہ پھر عمران کی قسمت کی بات ہے سب سے بڑی دھاندلی جو ہے وہ ہوئی ہے پشابر میں جس کا کل کا باجوڑ کا جلسہ کل کا باجوڑ بائیس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے چار امید واروں میں پی ٹی آئی چوتھے نمبر پہ آئی ہے اب تو ان کو جیت جانا تھا یہ زمنی الیکشن تو ہر کوئی جیتتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ حالات ایسے تھے تو چونکہ مولانا فضل امان صاحب عمران خان کے ساتھ مل گئے ہیں اور انہوں نے ایک بھی سیٹ کو چیلنگ نہیں کیا کہ تم نے دھاندلی والی یہ سیٹ جیتی ہے حتیٰ کہ مولانا فضل امان کی جو اینے چوتالیس کی سیٹ ہے جو مولانا صاحب کی ابائی سیٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی جب امین گنڈا پوری نے قومی اسملی کی سیٹ چھوڑ کے تو صبحی سیٹ پہ آیا اور وہ وزیرعالہ بنے تو زمنی الیکشن میں ہم نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ الیکشن لڑو لڑو الیکشن آپ بہت اچھا موقع ہے اپنے رضاکار سامنے کھڑے کرو اور ایک سیٹ ہے اور دھاندلی نہ ہونے دو لیکن مولانا صاحب وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور الیکشن ہی نہیں لڑا الیکشن ہی نہیں لڑا ٹھیک ہے تو سار جی یہ ساری باتیں دیکھ کے نا دل بہت دکھتا ہے کہ جناب یہ ہم ہم تو یہ تو عمران خان کہتا تھا نا کہ آپ عالم دین ان کو کہنا توہین ہے یہ مولانا ڈیزل ہے یہ فلانا ہے یہ عمران خان کی زبان ہوتی تھی آج عمران خان کے ساتھ آپ خیر سگالی کی پینک چڑھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی یہ انہوں نے کبھی بھی آپ کو نہیں ماننا ان کا اصول ہے پی ٹی آئی کا کہ ضرورت کے وقت گدے کو باب بنا لو یہ ہے اب وہ آپ کو باب بنا رہے ہیں ضرورت کے وقت اور انہیں وہ اگلے فکر میں بول نہیں رہا پورا محابرہ تو یہی ہے نا کہ ضرورت کے وقت گدے کو باب بنا لو اس وقت وہ باب بنا رہے ہیں اور ان کے بڑے باپ ہیں کمر جوید باجوہ باپ ان کا فیض امید باپ انہوں نے بڑے باپ محمود اچکزئی باپ سارے باپ انہوں نے بنایا ہے فادر فادر یہ واحد جماعت ہے جس کے کئی فادر ہیں بہت سارے فادر ہیں ٹھیک ہے لیکن آج میں ساری یہ مولانا صاحب کی حوالے سے بات کر رہا ہوں مولانا صاحب جن کو یہودی جنڈ پکا کہتے تھے پکا کبھی نواز شریف نے یہودی جنڈ امران کو نہیں کہا کبھی شباز شریف نے یہودی جنڈ امران کو نہیں کہا صرف مولانا صاحب کہتے تھے کہ یہ پکا یہودیوں کا پلانٹٹ بندہ ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت ہیں اور عوام کو کٹھا کرتے تھے کہ آؤ یہودیوں کے خلاف ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں یہی ہوتا تھا نا تو آج ساری جی شیر و شکر ہو گیا ہے یہ شیر و شکر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم آہون تو سوئی وی بچوں نہیں لنگ دی ایڈی دوستی ہو رہی ہے کہ سوئی وی بچوں نہیں لنگ دی یا شیر و شکر بھی لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سے ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کیونکہ دو دن پہلے ان کا اور موقف تھا آج ان کا اور موقف ہے تو یہ یہ بننا کچھ نہیں ہے یہ ہم یہ سپریم کورٹ کو سیاسی فیصلہ کرنے پہ ہم مبارک بات دے رہے ہیں یہ وہ فیصلہ نہیں ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ عزم عزیر طارن نے کہا تھا کہ ہم آئین میں تنمیم کر کے قاضی فائد عیسیٰ کو جو ہے وہ اگلے چار سال کے لیے دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تو ان ججوں نے سوچا ہے کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ چار سال کے لیے دوبارہ آگئے تو ہمارے تو بالکل ہی کوئی دال نہیں گلے گی نہ ہم پیونی جیج بن سکیں گے نہ ہم چیف جسٹس بن سکیں گے تو سب سے زیادہ پھر جو ایکشن رییکشن ہوا ہے وہ سید منصور علی شاہ نے کیا ہے کیونکہ یہ ان دنوں ہی آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے جب ان کو یہ سیٹیں مل گئی نا خصوصی سیٹیں تو اسی وقت انہوں نے یہ محتل کر کے ان کی رکنیتیں محتل کر کے تو لارجر بینٹ کے لیے منصور علی شاہ نے لکھ دیا تھا سب نے کہا تھا کہ ان کا یہ ان کو سٹینی اس کی اوپر دینا چاہیے تھا پہلے یہ کرتے اگر وہ آہ لارجر بینٹ ہی کرتا لیکن انہوں نے کر دیا تھا اس وقت بھی یہی مقصد تھا یہی کہانی ہے پیچھے کی کہ جناب یہ سارے جاج ڈار گئے ہیں کہ اگر منصور علی یہ قادی فائد عیسیٰ چار سال کے لیے چیف جسٹس دوبارہ بان گئے تو کسی کا نمبر بھی نہیں لگے گا اور سب سے زیادہ سید منصور علی شاہ نے یہ اس چیز کو خطرے کو بھانپا اس لیے سارے مل کے گئے تو اب یہ کہہ رہے ہیں جناب قاضی فائد عیسیٰ کلہ رہے گئے ہیں رہے تک اللہ گئے ہیں ویسے فیصلے کی جو ڈیٹیل پڑے نا گیارہ ایک طرف ہے اور جسٹس مندوخیل اور قاضی فائد عیسیٰ ایک طرف ہیں بس ٹھیک ہے تے سمجھ لو کہ سارے کے سارے ہی ہوگئے قاضی فائد عیسیٰ اگلے مینے ریٹائر ہو رہے ہیں تے باقی اللہ ہی جانے کون بچھر ہے کہ مولانا صاحب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں جو مولانا کے ماننے والے ہیں نا وہ اس کے اوپر کومیٹس کریں کہ کیا دو دن پہلے جو بحث ہوئی ہے کامران مرتضیٰ کی آپ نے سنی ہوگی اس میں اور مولانا صاحب نے جو دن رات کا فرق ہے اس فرق کو وہ کیسے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ضرور کومیٹس کریں